اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ ابس میں آ چکا ہے یہاں دیکھئے بہت سے چہرے اس دن ہوں گے زلین ہوئے ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے تسلا دارا حابیہ وہ داخل ہوگے ایک تپتی ہوئی آگ میں دہتی ہوئی آگ میں انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے غزا مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لا يثمنو ولا يغنی من جو نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کب بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برقس بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لسعیہ راضیہ وہ اپنی صعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لسعیہ یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی اولائے کا کانہ صعیہم مشکورہ وہ لوگ ہوں گے جن کی صعی اللہ تعالی کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اونچا لا تسمعو فیہا لالیہ اس میں وہ کوئی لغم بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لغم بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لغم بات بھی نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فیہا سرور مرفوع اس میں اونچے تخت ہیں رفی وَأَقْوَابُ مَوْزُوَعَ اور آپ خورے ہیں کپس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑے امدگی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ اور قَالِين ہیں جو صف کے ادرد بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَذَرَابِي وَمَبْسُوسَ اور مَقْمَل کے نِحَالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جا کے بیٹھنا تو وہاں بھی ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْعِبِلِكَ فَخُلِقَتْ یہ وہ آیات ہے قرآن کی جس میں جو علامہ اکمال نے کہا ہے کہ اَبْزِرْوِشن دیکھو اور پھر نتیجہ نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے توہمات ایسے ہی بنائے ہوئے قائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویل نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے گئے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاتِ قُلَّهُ لَاِقَ قَانَانُ وَسُولَا پھر اس سے ہے تو اب دیکھو تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کے کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دستے نہیں ہیں ریت کے اندر اور آسمان کیسے اس کو بلد کیا گیا ہے یہ اسٹرانومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ اور یہ جو بہار ہے یہ کیسے گار دیئے گئے یہ جیالوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ تین چیزوں کی طرف مثل ہر کائنات کی ہرش ہے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَقْتِلاَفِ اللَّهِ وَاللَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْبِی فَالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ بِمَا اِن فَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَ فِيهَا مِنْ كُلِ دَعْبَتِ وَتَسْلِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنَ السَّمَائِ لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ شیخ سعیدی کہتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از معرفتِ کردگار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سفی ہے ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کو تو یہ ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جرا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہاں سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے پوٹو سنتیسز کی لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتائی والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہے دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو مجھ سے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیس پیام شنیدی نشنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آمیخت ندیدی یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خواب کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ رمبانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز یہ صرف حیوانوں کا صد دیکھنا اور حیوانوں کا صد سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا صد دیکھنا انسانوں کا صد سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو ان چیزوں کو اب صرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوالین فطرت جو ہیں قوالین طبیع ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے بھی مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو اپنی قوم اپنے استعمال کرو ایکسپلائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فی الارض جمعہ تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا اَفَلَا يَنظرُونَ اِلَا لِبِرِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَيْلَ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَيْلَ الْجِبَالِ كَيْفَ الْعُصِبَتْ وَيْلَ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْتِرْ آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو اداعیت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ سوائے اس کے جس نے بو موڑا اور کفر کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق ملکل اُریہا ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو شمع باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھمبا نہیں کوئی اُگلی اُٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیاتِ ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ سنا دی ہیں اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلومہ کوئی خیم نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے دیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نمٹ لوں مجھے چھوڑ دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے مَحِلْهُمْ آپ کو ان کو ذرا دیجئے بولت دیجئے اَمْحِلْهُمْ دونوں سیغوں میں بابِ تفعیل بھی اور پھر بابِ افعال بھی اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا خامین یا رب العالمین صدق اللہ العظيم